اسلام علیکم فرینڈز اگن میں ہوں کریم کریم ٹریول ایڈوائزر سے میرا ایفریکا کا ٹرپ جو تھا لیکن لمبا سا اس کے واپس آنے کے بعد کافی زیادہ جو میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہتے تھے جو بھائی میں سرڈین ٹچ تھے تو جو بزنس جو کر رہے تھے جن کے بزنس بھائی رہا تھے انہوں نے کافی کیوریز کی اور پھر اس کے بعد کافی سر ایسے بھائی ہیں بھی جو بسکلی یوگانڈا گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ سرچ کیا اور پھر ان کو لگا کہ یہ ٹھیک تھا اور مطلب وہ یہاں سے موو بھی ہوئے ندیم بھائی ہیں جیسا کہ ایک اور ایک کچھ اور بھی ہیں خیر اینیویز تو اسی طرح پھر یوریز پیدا ہو گئی ہیں اچھا یوگانڈا کی کیا ریکوارمنٹ ہے ایتھوپیا کی کیا ہے فلانڈ کی کیا ہے تو الحمدللہ اس کے ساتھ بھی ایک لوگوں کے مائنڈ تھوڑا کھلا اور کہ ہمیں بزنس کے لیے یہاں کی اپرچونٹی بھی ٹرائی کرنی چاہیے دیفنیٹلی ایکسپور کرتے ہیں بزنس میں جو ہوتے ہیں خاص طور پر ہمیشہ وہ رسک لیتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں جو رسک لیتے ہیں ایفریکہ میں جابز تو ہیں نہیں تو خیر اس طرح کے بھائیوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو کینیا کا پوچھ سیتے کب سرے بھائی کے کینیا کی کیا ریکوارمنٹ ہے تو ابھی جب میں نے کچھ دن پہلے کینیا کچھ ویزا اپلائی کی ہے تو میں نے کوئی چینجز دیکھی ہیں کچھ لاسٹ عرصے سے لیکن وہ میرے بچار تھا کہ ویڈیو ہی بنا کہ اس میں پر کمپائل کر کے بتا دوں ایک تو ریکارمنٹ اس کی سمپل سی ہے بڑی پاسپورٹ کی سکین کاپی آئیڈی گار کی سکین کاپی وائٹ بیگراؤنڈ پکچر اور آپ کا ہوتل بکنگ ٹکٹ بکنگ اور اگر آپ کی انفیٹیشن ہے تو یہ آپ کے لیے بھی اب مست ہے انفیٹیشن کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے ویزا لگنا ویزا آن ارائیول بھی مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کی ٹریول اسٹری ہے تو پھر شاید آپ کو یہاں سے جانے دیں بغیر ویزے کے ورنہ بہتر ہے میں شاید ریکمینڈ کرتا ہوں ویزا پہلے اپنا سیکیور کر کے پھر آپ ٹریول کرنے کوش کریں تاکہ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے وہ پرابلم ہو تو ٹکٹ آپ کا ضائع نہ ہو تو بہتر ہے کہ پہلے ویزا لے لیں ویزا آن ارائیول بھی ہے اچھا وہ یہ تھا کہ ابھی جب میں نے کچھ عرصہ سے جب ویزے اپلائی کر رہا ہوں اس کے کینیا کے کسٹومر کے لیے تو میں نے دیکھا کہ اب انہوں نے پہلے جب میرا اپنا بھی ویزا تھا تو میں نے نائیڈی ڈیس کا سیکیور کیا تھا لیکن اب جو ہیں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ لکھا آرہا ہوتا ہے کافی عرصے سے اب نہیں لیکن وہ آپ کو تین ماہ کا دے نہیں رہے اب وہ یہ کر رہے ہیں ڈیس انہوں نے لکھتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیوریشن آف سٹے جو ہے آپ کا ائرپورٹ پر ڈیسائیڈ ہوگا تو ویزا تو آپ کا آ گیا لیکن دیوریشن آف سٹے جو ہے وہ ائرپورٹ پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور وہ دس دن کا وہ بیس دن کا ہو وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گا آپ کے پاس جو اٹنری ہے آپ کی جو بسکلی آپ اپنی ہوتل بوکنگ اور ریٹرن ٹکٹس یا جو بھی آپ کی فردر آگے کی ٹکٹس اللہ لے گئے ہیں اور آپ نے شو کیا ہے کہ میں اتنے دن کینیا میں رکھوں گا اتنا ہی آپ کو سٹے ملے گا کیونکہ اور بھائیے بھی پوچھ رہے تھے کہ اگر میں وہاں جاتا ہوں اور میں وہاں سے پھر اپنا ویزا ایکسٹینٹ کرانا چاہ رہا ہوں یا یوگانڈا کا ویزا لینا چاہ رہا ہوں یا کسی اور روانڈا کا کیونکہ یہ ایسٹ آفرکان زون میں آتے ہیں تینوں کینیا روانڈا یوگانڈا تو بالکل میں ان کو بتایا کہ آپ وہاں پہ جا کے یوگانڈا کی ایمبیسی سے بھی ویزا لے سکتے ہیں اور روانڈا کی ایمبیسی سے بھی ویزا لے سکتے ہیں ورنہ آپ ایسٹ آفرکا بھی ویزا لے سکتے ہیں وہاں سے یوگانڈا کی ایمبیسی سے تو آپ کو اسٹر آفرکان ویزا بھی دے دیں گے جو آپ کا تینہوں کنٹریز میں 90 ڈیز ملٹیپل ویلڈ رہے گا خیر سس کی تو میں کافی ویڈیوز بنائی نہیں ہے پہلے جب میں آفرکا میں اس کے بارے میں بتایا پر کینیا کی یہ ریکوارمنٹس تھی پاسپورٹ سکین کافی آئیڈی کارٹ کی سکین کافی وائٹ پیگرون پکچر آپ کی ہوتل بکنگ ٹکٹ بکنگ اور اگر انمیٹیشن ہے تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور سٹے وہ کوئی ڈیفائن نہیں کرے سب سے امپورٹنٹ چیز ان سب میں ہے آپ کا یلو فیور ویکسین یلو فیور ویکسین سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ ساری چیزوں کے ہٹا کے یہ تو میں نے بھی بتانی تھی کہ دیوریشن آپ کا وہ منشن نہیں کرے دوسری یہ چیز اب بھی میں نے بتانا یہ چاہ رہا ہوں ساتھ کہ آپ کا یلو فیور ویکسین ہے وہ بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بھائی ایسے بھی تھے جنہوں نے یلو فیور ویکسین جب کرایا تو ان کا ٹکٹ اگلے دن کا تھا تو وہ ان کو پھر ائرپورٹ پر پر پرابلم ہوئی انہوں نے کہا جی یلو فیور ویکسین اگر آپ جب کراتے ہیں تو آپ کا کم سے کم سات آٹھ دن پہلے کا ہونا چاہیے یعنی اگر آپ نے فیضہ کے طور پر دس یا بارہ تاریخ کو جانا ہے مارس کی تو آپ پہلی تاریخ کو کرا لیں اپنا یلو فیور ویکسین تاکہ آٹھ دس دن سات دن لگ جائیں اس کو ویکسین کو اپنا اثر کرنے میں ایک تو یہ ریزن بتاتے ہیں کہ آپ کو یلو فیور ویکسین جو ہے وہ پہلے کرانا چاہیے تاکہ ویکسین اپنا اثر کر جائے اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب جو ائرپورٹس والے ہیں جب میں بھی جا گیا تھا مجھے پر گیا تھا جب پہلی بار میں لینڈ ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ میری ڈیٹ پوچھی کہ یلو فیور ویکسین کب کیے تو میری تو خیر سے میری تین چار پانچ مجھے آسما پرانی تھی تو وہ مجھے ایشو نہیں بنا لیکن جن کی لیٹس تھی ان کو وہ ایشو کر رہے ان کے ساتھ وہ پرابلم کر رہے تھے کہ بھئی آپ کا تو تازہ تازہ ایک دن ہوئے دو دن ہوئے تو آپ کوشش کریں دس دن پہلے کرا کے رکھ لیں ائرپورٹ سے ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے لیے ٹریول کے لیے آسانی ہو جاتی اور یہ ویسے بھی ویزا اپلائے کرنے کے لیے بھی یوگانڈا کے لیے مست ہے کینیا کے لیے نہیں ہے لیکن جب آپ کو ٹرول کرنا ہوگا تو چاہیے ہوگے تو that's it کسی نے کومنٹ کرنا ہو تو بتا دیں اس کی ٹکٹس کراچی سے بہت سستی ہیں کراچی سے اراؤنڈ 60,000 کی ایر ایر ایبیا ہے شیطہ میں آگے دیکھ رہا تھا ایر ایر ایبیا کی ہے جو شارجہ جاتی ہے اور وہاں سٹے کر کے تو وہ 60,000 کی ریٹرن مل جاتی ہے کراچی سے کر جائیں تو آپ کو بہت چیپ پڑے گا لہور اور اسلامباد کے ایکسپورٹ جو ہے ایکسپنسف ہیں اور نروبی i think it's not that expensive or not that cheap لیکن یہ کہ ایوریج ہے کراچی کے بہت زیادہ لوگ ہیں کینیا میں اور میرے کافی جو میں نے کچھ ویزا جو بچھلی لازٹیم بھائیو کلیشو کیے تو میں نوٹ کیا کہ کراچی کے بہت زیادہ لوگ ہیں جو کراچی کے بہت زیادہ لوگ ہیں جو کینیا میں ہیں اور بزنس کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو خیر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے زیادہ دیں کوئی قوشن ہو کوئی کیوری ہو کسی پر ویڈیو بنانی ہو تو کومن میں لکھ دیا کریں جب میرے پاس انشاءاللہ سے پوری انفرمیشن ہوگی میں ویڈیوز پر بنا دیا کروں گا جب مکمل انفرمیشن ہو تب تک صرف حسل اور صبر کیا کریں اللہ حافظ تب تک نیکس ویڈیو کے لئے